اسلام علیکم فرینڈس اینڈ ویلکم بیک ٹو مای چینل تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ دو ریسے پی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار تو اس کے لئے ایک کپ تو میں نے گھر کی کریم لی تھی فریش کریم اور ایک پیکٹ لیا تھا میں نے بزار والی کریم کا تو دونوں بن گئی دو کپ کر کے قریب تو دونوں کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا فلافی کر لیا تھا آپ چاہے تو ہینڈ بیٹر سے بیٹ کر سکتے ہیں یا جو الیکٹرک بیٹر آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھے سے دو سے تین میٹری سے میں نے ہائی سپیڈ پر بیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا فلافی کیا تھا تاکہ تھوڑی سی پھول جائے اور اس میں والیوم آ جائے اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کی ساب سے آدھا کپ کے قریب ملائے تھا اس میں کنڈینسٹ ملک تھوڑا تھوڑا کر کے ملائے گا پھر دو تھوڑا سا ملا لیگا پھر بیٹ کر لیگا پھر تھوڑا سا ملائے گا پھر بیٹ کرے گا اور تھوڑا سا میٹھا زیادہ رکھے گا تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ کے قریب لیا تھا کنڈینسٹ ملک اور اس میں میں ڈال دیم دو سے تین چمچ ملک پاوڈر کے ٹو یا تھری ٹیبل سپون آپ ملک پاوڈر لے سکتے ہیں اسے بھی ڈال کے اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا تھا تو یہ اچھے سی کریمی سی فارم آ گئی تھی اس میں فرنس سرونگ ڈش میں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چاکلیٹ کیک کا یوز کر رہی ہوں جو بریٹینکے آتے ہیں دو تین پیس پچٹ پڑے ہوئے تھے میرے پاس تو اس میں میں نے چورہ کر کے نیچے وہ بیس میڈ لگا دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں تھوڑا سے فروٹ جیسے کہ کیلہ اور آم اور ایپل مطلب جو سیزنل فروٹ ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور اوپر سے جو کریم میں نے بیٹ کر کے رکھی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور یہ مینگو کا سیزن جا رہا ہے تو میں نے سوچا ایک دیش تو بنا ہی لوں سویٹ دیش تو میں نے اپنے مہمانوں کے لیے یہ بنائی تھی گیسٹ آنے والے تھے تو سوچا کہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے تو پھر میں نے ڈال دی اس میں بیٹڈ کریم جو کہ ہم نے ابھی بیٹ کی ہے اس کے بعد دوبارے سے میں نے لیئر لگائی تھی فروٹ کی اور اس کے اوپر ڈرائی فروٹ تھوڑا سے ڈال دیتے ہیں جیسے کہ کاجو پستہ بادام اگر گھر میں ہو تو وائٹ کر دی جائے گا بہت ہی مچے کا ٹیسٹ آتا ہے ڈرائی فروٹ کا کریم کے ساتھ اور یہ پھر جب میں نے لیئر لگا دی تھی تو فریج میں اس کو کلنگ ریپ سے ریپ کر کے رکھ دیتا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھا سی چیل ہو جائے فرینٹس اچھا ہی سرف کرتے ہیں تو صحیح اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ اگر چیل کر کے کوئی اچھی تھنڈی چیز کر کے اور سرف کرتے ہیں تو اس کا الگ ہی مزہ ہو جاتا ہے اوپر سے میں ڈیکورٹ کر رہی ہوں مینگو پیسز کے ساتھ کیونکہ یہ مینگو ڈیزرٹ ہے تو مینگو پیسز کا لگانا لازمی ہے اوپر تو میک شور کہ آپ جو فروٹس نے وہ فریش ہوں یہ نہوں کے بعد سے رکھیں میں لے لیں فریش فروٹس کاٹے گا اور اسے سجائے گا اپنی سویٹ ڈیش کو اوپر ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد پھر میں نے تھوڑا سی سپرنگل ڈال دیتے جو چوکلٹ والے آتے ہیں بزار میں آسانی سے مل جاتے ہیں تو وہ میں نے ڈال دیتے تھے تھوڑا سی بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ بچے تھوڑا سی اٹریکٹ ہوں اور کھائیں سے اور اوپر سے تھوڑا سی ڈریزل کر دیا تھا میں نے چوکلٹ سیرپ یہ ہرشی کا چوکلٹ سیرپ ہے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ آپ کو ریچ چاہیے اگر نہ ہو تو آوائٹ کیجئے گا میرے پاس سکھا تھا تو میں نے سوچے کہ ڈال دیا جائے اسے اور ہی زیادہ فری لیور پھل ہو جائے گی ہماری ڈیش تو ایسا ہی ہوا کہ بچوں نے جب دیکھا تو لک بائس تو اچھی تھی اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی تھی تو بچوں نے جلدی سے فنیش کر لی یہ دیکھیں میں سرف کر کے بھی بتا رہی ہوں دو تین گھنٹے پاچے بھی چیل ہو گیا تھا تو میں نے بچوں کو اس طرح میں نے سرف کر کے دیا آئس کریم کے جو آتی ہے بول اس میں میں نے یہ سویڈ ڈیش کر کے دی تھی اوپر سے میں نے تھوڑا سا ڈرائی فورس ڈال دیا تھا اور چوکٹ سرف ڈال کے دیا تھا بچوں کو فرنٹس آدھی کریم تو ہم نے ڈال دی تھی سویڈ ڈیش بنانے میں آپ جو آدھی بچی اس کا کیا کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں آپ تقریباً 1 ٹیز کے قریب کوکو پاورڈر ڈال دے گا تھوڑا چوکٹ فلیور لانے کے لیے اور اسے اچھے سے بیٹ کر لے گا آپ چاہے تو ہرٹ سے بھی اچھے سے پھیٹ سکتے ہیں اسے بیٹ کر لے گا اور پھر یہ ڈال دے گا اپنے کٹوری کے اندر کیونکہ یہاں پر ہم بنا رہے ہیں چوکٹ آئس کریم وہ بھی کٹوریوں میں تو گھر کی جو پلاسٹک کی اچھے پلاسٹک کی جو کٹوریا ہوتی ہیں اس میں میں نے یہ جمعایا تھا تو کافی اچھا جمعا مطلب میں نے اوپر نائٹ رکھ دیا تھا فریزر میں اور اگلے دن جب میں نے اسے کھولا تو یہ جمعا ہوا نہیں تھا مطلب بہت اچھے سے جو سیٹ ہوئی بھی آئس کریم ہوتی ہے ویسے ہی تھا اس کا ٹیکچر اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا تو سیمپلی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے بس اس میں کوکو پاورڈر ملا دیا ہے جسٹ فور فلیورنگ اور اس کو میں اب بھرنے جا رہی ہوں کٹوریوں میں اور لگا دوں گی فوائل پیپر اوپر سے تاکہ اوپر سے کرسٹل نہ جمیں اس میں آئے شگر کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ نہ جمیں آئس کرسٹل نہ جمیں اور آپ چاہیں تو کلنگ رائپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن فوائل پیپر لگانا زیادہ بیٹر ہوگا کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہوا اندر نہیں جاتی صرف اندر کولنگ رہتی ہے فوائل پیپر لگانے کے بعد پوری رات کے لیے اور اوپر چاکریٹ چاکریٹ سپرنگل کر رہی ہوں جو اوپر میں سے لیا آتی ہے اور تھوڑا سی ڈرائی فوٹس بھی ڈال دی تاکہ تھوڑا سا پیٹ میں جائے بچوں کے اور یہ پیستہ ہے پیستہ میں صرف میں نے پیستہ کا یوز کیا ہے اس میں آپ چاہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں اور اوپر میں نے تھوڑا سی ڈریزل کر دیا ہے یہ چاکریٹ سیرپ جو کہ میں ہر سوئی ڈیش میں ڈالتی ہوں بچوں کا من پسند ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس طرح سے ڈال دیا جائے تو بچوں کو بہت اچھا لگے گا تو یہ میرے بنا دی آئس کریم جھٹ پٹ سے ایک ہی کریم میں دو دو ڈیشیز پیش ہیں آپ کی حاضر مطلب آپ دو چیزیں بنا سکتے ہیں وہ تو آپ کا ایڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک چیز کو کتنی طرح ہی کر سکتے ہیں تو ایسے ہی میں سوچتی ہوں جب کچھ بچ جاتے ہیں تو سوچتے ہوں اس کا کوئی اور یوٹیلائز کیا جائے کچھ اور اچھی چیز جھٹ پٹ سے بنایا جائے جو کہ بچوں کو بھی اچھے لگے اور آپ کو بھی اچھے لگے دوست میں سے ایک ڈیش یہ بھی تھی کہ میں نے پروٹ کریم کے ساتھ ایک مزیدار سی چوکلٹ آئس کریم بھی بنائی ملتے ہوں آپ سے نیکس ٹائم اللہ حافظ see you soon